پراما سے ریرات کی آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے ایمان کے دل میں سلار کے لئے محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس بات کا حساس سلار کو ہو جاتا ہے سلار ایمان سے کہتا ہے جب سے آپ میری زنگے میں آئی ہیں میں ہوت کو بہت زیادہ مضبوط محسوس کر رہا ہوں پہلے مجھے یہی لگتا تھا کہ میں واقعی میں بزدل ہوں لیکن آپ نے میرے اندر موجود بزدلی کو ہتم کرنے کے لئے جو کوشش کی ہے اس سب کم ہے آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرو کم ہے آپ میری طاقت ہیں ایمان جی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کبھی بھی میرا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گی سلار تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں تمہاری ہر مشکن میں اگر کوئی اور تمہارے ساتھ نہ کھڑا ہوا لیکن میں کھڑی ہوں گے کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے اپنے تمہارے اس قدر دشمن ہو سکتے ہیں کہ تمہیں مارنے کے لئے اس قسم کی گھڑیا سازش بھی کر سکتے ہیں ایسے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک باپ اپنی ہی اولاد سے اس حب تک نفرت کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ستیلے بھائی کو جس نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اسے روکنے تک کی کوشش نہ کریں ایمان جی میں بچپن سے بابا کو جانتا ہوں بابا نے ہمیشہ میری ستیلی ماں کی باتوں میں آ کر مجھ پر ہی ظلم کیا ہے انہوں نے شاید مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں اسی لئے تو ان کے دل میں میرے لئے موجود احساس کب کا ہتم ہو چکا ہے سلاکھ اس طرح کی باتیں ایمان کو کافی زیادہ پریشان کر دیتی ہیں اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے بابا نے جان بوجھ کر سلاکھ کے دن میں بچپن سے ہی یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بزدل ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر کسی کے سامنے ڈرہ ہوا اور سہمہ ہوا رہتا تھا لیکن ایمان کے اس کی زندگی میں آ جانے کے بعد اس کی بزدلی کا پہادری میں بدل گئی اس سے اس بات کا اندازہ بھی نہیں وہ ایمان سے کہتا ہے ایمان جی ہاں میرا ہر مشکل میں ساتھ دیں گی نا سلاکھ تم کبھی بھی ہوت کو اکیلا مت سمجھنا کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اس ٹرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب زین واپس آنے کے بعد سمن سے شادے کرنے کا فیصلہ کر لے گا یہ تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ سمن کے ستیلے بھائی کے ساتھ ایمان کی شادی ہو چکی ہے زین اور ایمان کا آمنہ سامنا ہوگا ایمان کو زین کی وہ تمام باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی جس میں ایمان سے زین نے بہت سارے وعدے کیے تھے اور ایک بھی پورا نہ کر سکا اس لئے یہی لگتا تھا کہ ایمان نے اسے دھوکہ دیا ہے لیکن دونوں کے درمیان اس قدر غلط فہمی پیدا ہو گئے ایمان نے این شادی کے موقع پر اس کے گھر والوں کو زلیل کر کے رکھ دیا یہی وجہ ہے کہ زین اب ہر قیمت پر ایمان سے اس کی یہ پر بدلہ لینے کی کوشش کرے گا ایمان کو وہ زین کی وہی بات یاد آئے گی زین نے ایمان سے یہی کہا تھا کہ وہ اس کی بربادی بن کر ضرور لوٹے گا اب وہ واپس آ گیا ہے یہی وجہ ہے وہ اس بات کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اب وہ سلار کو کسی حال میں بھی اس سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہے کہ اس کے بابا اپنی بیٹی کی وجہ سے کس قدر پریشان تھے کیونکہ اس کی شادی کہیں پر نہیں ہو پا رہی تھی اور اس مشکل حالات میں اس نے سلار سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا زین ایمان سے کہے گا ایمان مجھے تھے کر تم اس قدر حیران کیوں ہو گئی ویسے تم نے تم اس سے محبت کے بہت ساری باتیں کیے تھے لیکن تم ان وعدوں کو یہ سلہ دوگی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری وجہ سے میرے گھر کی ساری خوشیاں پر بات ہو کر رہ گئی صرف تمہاری وجہ سے تم نے اس طرح میرے گھر والوں پر اتنا گھٹیا الزام لکھا دیا کہ ہم نے تمہاری فیملی سے 70 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی حالانکہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا زین شاید تم اب بھی حقیقت نہیں جانتے لیکن تمہارے گھر والے ضرور جانتے ہیں اگر تم ان سے پوچھ لو شاید یہ تمہاری غلط فہمی بھی دور ہو جائے اس لئے آئندہ کے بعد مجھ سے اس طرح بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا تمہاری ماں نے 70 لاکھ کی ڈیمانڈ میرے بابا سے کی تھی اور اس بات کا گواہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے اپنے گھر والے ہیں سامن تو اس بات کو لے کر کافر زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ سلار پر یہ حملہ کسی اور نے نہیں بلکہ کمرار نہیں کیا ہے وہ اپنے بیٹے سے صاف صاف کہتے ہیں کیوں کر رہے ہو تم یہ سب کچھ جانتی ہو کہ یہ سب کچھ سلار کا ہے اگر سلار کو کچھ بھی ہو جاتا نا تو لیک ساتھ تو ہمیں زندہ کار دیتے ماہر کب اپنی حرکتوں سے باز آو گے سلار کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے اگر اس گھر میں رہنا ہے نا تمہیں تو سلار کے لیے اپنے دل میں نرمی پیدا کرو کیونکہ اگر اس نے یہ سب کچھ ہم سے چھین لیا تو ہم کسی کو مو دکھانے کے لائک تک نہیں رہیں گے بابا میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ بلا وجہ سلار کی وجہ سے ہوت کو پریشان مت کیا کریں یہ سلار اپنی اوقات بھول گیا ہے اس دن مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ فیکٹریز اور ساری جائدات دوبارہ سے اپنے نام کروالے گا لیکن میں جانتا نہیں کہ ہم نے کتنی محنت کے بعد یہ سب کچھ حاصل کیا ہے اور اتنی آسانی سے وہ یہ سب کچھ ہم سے چھین لیا گا ایسا ممکن نہیں یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر سلار کو کچھ ہو گیا تو لائک صاحب کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ساری جائدات اور فیکٹریز پر قبضہ کسی اور نے نہیں بلکہ ہم سب نے کیا ہے اس وقت اس کی ماں اس کے پاس آ کر کہتی ہیں مجھے اتصال سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایمان کس قدر چلاک لڑکی ہے ابھی سلار میلا تک نہیں تھا اور اس نے تم پر الزام لگانا شروع کر دیا وہ تو پہلے ہی جانتی تھی کہ سلار پر کوئی اور حملہ کر ہی نہیں سکتا اس کا پہلا شک صرف اور صرف تم پر گیا تھا کیونکہ تمہارا روئیہ اس کے سامنے ہی ہے کہ تم سلار سے کس حد تک نفرت کرتے ہو اس سے حسد کرتے ہو ہمارے بابا بھی تمہیں سمجھا چکے ہیں کہ تم اپنے روئیے میں تبدیلی رہو لیکن تم تو کسی کی سمجھنے کے لیے تیار تک نہیں وہ لڑکی جب تک اس گھر میں رہی کہ ہمارے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا غصہ سائف پہ رکھو سلار کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ تمہیں اپنی بائی کی کس قدر پرواہ ہے یہی ایک روئیہ ہے جس کی وجہ سے تم سلار کا دل جیت سکتے ہو مران اپنی ماں سے کہتا ہے اب سلار نہیں بدلے گا اس نے تو مجھ سے صاف صاف کہا ہے کہ وہ ساری فیکٹریز کو دوبارہ سے اپنے انام کروالے گا بات اس نے حد وکیل سے کی ہے یہ بات سننے کے بعد تو شیلہ اور اس کے شہر کے تو ہوش ہی اڑ جاتی ہیں انہیں انتاظہ نہیں تھا کہ سلار اس قدر بدل جائے گا کہ وہ اپنی ساری جائدات جو کہ اس کی ماں کی تھی وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے محنت کرنا شروع کر دے گا یہی بات تو کمران اور اس کے گھر والوں کو پریشان کیے جا رہی ہے شیلہ زامن سے کہتی ہیں پہلے تو ہمیں اس لڑکی کا کشک نہ ہوگا جب سے یہ سلار کی زندگی میں آئی ہے سلار کو میں نے اس قدر بدلتے ہوئے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا شیلہ بلکل صحیح کہہ رہی ہو تم ہمیں سلار کے دل میں ایمان کی نفرت پیدا کرنے ہوگی اور اسی نفرت کی بنا پر ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جائیں گے صرف یہی ایک راستہ ہے ایمان کو اس گھر سے نکالنے کا ورنہ سلار مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو وہ ہم سے سب کچھ چھینے گا اور تو کہیں اس کے سامنے یہ حقیقت نہ کھول جائے کہ اس کی ماں کا قتل کسی اونے نہیں بلکہ ہم نے ہی کروایا تھا زامن شیلہ اور کمران اس بات کا تحیہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہر حال میں ایمان کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ جب سے ایمان اس گھر میں آئی ہے ایمان سلار کی طاقت بن گئی ہے یہی وجہ ہے کہ سلار ہر کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جورت پیدا کر رہا ہے یہی بات تو انہیں ایمان سے اس حد تک نفرت کرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ وہ اب ایمان کی شکل تک اس گھر میں دیکھنا برداشت نہیں کر پا رہی آنیوری ایپسورٹ کاف سے در انکرسٹنگ ہونی جارہی ہیں